مریکل کچھ نہیں ہے، چمتکار کچھ نہیں ہے، بس ایک ہی ہے کہ شد تیل کھایا انہوں نے اور جو تیل کے گھٹک ہوتے ہیں وہ بھرپور ماترہ میں ان کے شریر کو ملے۔ اس لیے ان کے ٹرائی گلیسرائٹس لیول کم ہوئے، کالیسٹرول لیول، معنی VLDL, LDL کالیسٹرول لیول کم ہوئے، HDL ان کا بہت تیجی سے بڑھا، بلڈ پریشر ان کا اپنی آپ کم ہوا، ہرٹ اٹک آنے کی جو کنڈیشن بنی ہوئی تھی وہ پوری طرح سے ختم ہوئی۔ اور اب اتنا کام کرنے کے بعد مجھے یہ کانفیڈنس ہو گیا ہے کہ ان میں سے دو ہمارے کارے کرتا تو ایسے ہیں جن کو ہرٹ میں بھینکر بلوکیج تھے، ابھی چیک کرائیں گے تو وہ بلوکیج بھی نہیں ملیں گے۔ یہ آیا ریپورٹ اور باغ بٹی جی کا دیکھ کر پھر میں نے دیکھنا شروع کیا، آپ بھی جب پرانی چیزیں یاد کریے 20 سال پہلے کی، 25 سال پہلے کی، تو ہمارے گھروں میں بہت ساری چیزوں میں بہت بار تیل کا اپیوگ ہوتا تھا۔ اور تیل کے ساتھ گھی کا اپیوگ تو اور بھی زیادہ ہوتا تھا۔ تیل اور گھی ایک ہی کٹیگری مان لیں آدھلک ویجیان کے حساب سے، ویسے آئیوروید کے حساب سے دونوں الگ کٹیگری ہیں لیکن ایک منٹ کے لیے مان لیں ہم کتنے بار ہم گھی کا اپیوگ کرتے تھے گھروں میں؟ شیرہ بنا رہے ہیں، حلوہ بنا رہے ہیں، بینا گھی کے بل نہیں رہا ہے، دال میں گھی کھا رہے ہیں، روٹیوں پہ گھی کھا رہے ہیں، سبجیوں میں گھی کھا رہے ہیں اور پھر سبجیاں تیل میں بنا رہے ہیں۔ آپ جرہ کلپنا تو کریے، کتنی جگہ تیل تیل تیل، کتنی جگہ گھی 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 اور چالیس سال پہلے میں نے تو نہیں سنا پتا نہیں، آپ نے سنا میرے پتا جی کو میں پوچھتا ہوں کہ کتنے ہرٹ اٹیک ہوتے تھے، تو میرے پتا جی کہتے ہیں اپنے پریوار میں تو ایک بھی نہیں ہوا۔ شاید آپ چالیس سال پہلے کے اپنے پریواروں کو دیکھیں تو آپ کو بھی پتا چلے گا کسی کو نہیں ہوا۔ تو جب اتنا ہم تیل اور گھی اپیو پیوک کر رہے تھے اپنے دینک جیون میں ہم کو ہرٹ اٹیک نہیں ہو رہے تھے، یہ پچھلے دس بارے ورشوں میں کیا ایسا ہو گیا جو اتنے ہرٹ اٹیک ہو رہے ہیں؟ پرسوں کسی نے مجھے کہا کہ سبترے سال کے ایک بچے نے ہرٹ کا آپریشن کرایا ابھی یہاں چننے میں، اپولو میں یا پتا نہیں کہاں، اب سبترے سال کی عمر میں آپ کو بائی پاس کروانا پڑے، انجیو پلاسٹی کرانی پڑے، یہ تو دکھد استطی ہے اور یہ دکھد استطی بہت دن سمجھنے کے بعد پیدا ہوئی ہے ریفائن تیلوں سے، دبل ریفائن تیلوں سے۔ تو بھاگوٹ سوطر کے انسار آج میں آپ کو ونطی کرتا ہوں کہ جندگی بھر وات کی بیماریوں سے اگر بچنا ہے آپ کو تو تیل شد کھائیے، تیل ایک دم شد کھائیے۔ اب آپ کا ترنت اگلہ پرشنہ آئے گا جی چندگی میں ملتا نہیں، دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہیں نہ ملے۔ ارتشاستر یہ کہتا ہے کہ آپ ڈیمانڈ کھڑی کرو ہر چیز کی سپلائی ہوتی ہے۔ جب ریفائنڈ اور ڈبل ریفائنڈ تیل بھک سکتا ہے تو شد تیل بھی یہیں ملے گا۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر آپ ہی آج سنکلپ کر لیں کہ ہم تو شد تیل ہی کھائیں گے، کل سے دیکھنا بہت ساری یہاں آئل ملے لگ جائیں گے۔ تیل نکالنے والی ملے لگ جائیں گے اور اب گھانی لگانا بہت ہی آسان ہے۔ پہلے ایک جوانہ تھا جب گھانی لگاؤ تو خرچہ بہت ہوتا تھا۔ اب تو بیس پچیس ہزار روپے کی چھوٹی مشین آتی ہے اور اسی مشین میں سب طرح کے تیل نکل سکتے ہیں۔ الگ الگ مشین بھی لگانے کی ضرورت نے۔ آپ چاہیں تو گھانی بھی لگا سکتے ہیں وہ تو اٹھارہ بیس ہزار کی ہی آتی ہے۔ بیل سے چلنے والی گھانی۔ وہ اب مہنگی نہیں رہ گئی ہے اور بہت آسانی سے تیل نکل آتا ہے۔ تو اس لیے آپ تیل شد کی طرف بڑھ جائیے اور میں آپ کو جو ریسرچ کہتی ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ جس تیل میں چپ چپاپن جتنا زیادہ ہوگا وہ آپ کے لیے اتنا ہی اپیوگی ہے۔ جس تیل میں باس جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنی ہی اپیوگی ہے۔ سرسوں کے تیل کے بارے میں سارے ڈاکٹرز آل انڈیا انسٹیوٹ کے جو ریسرچ کر چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں سرسوں کے تیل کا ڈببہ موں پہ لگاؤ اور جو آنکھ میں سے آنسو ترنت نہ نکلیں تو سمجھ لو وہ نکلی ہے۔ اس کی اتنی تیج باس آئے گی کہ آنکھ سے آنسو نکلی آئیں گے ناک چلنا آپ کی شروع ہوئی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں وہ اس کے شدتہ کی گارنٹی ہے۔ تو آپ اس کو اپنے جیون میں دھیان رکھیں۔ بات کے روگوں کو جیون بھر چکتسہ کرنی ہے تو تیل کی مدد سے ہی سب سے زیادہ اپیوگی ہے۔ اور تیل کھانے کے طریقے آپ سب جانتے ہیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سبجی میں کتنا تیل ڈالنا ڈالوں میں یا آپ کے دوسرے بھوجن پکوانوں میں تیلوں کا کس طرح سے اپیوگ کرنا۔ میں نے یہ دیکھا ہندوستان میں کہ ہمارے یہاں تیج تیوہار ہوتے ہیں۔ اور ہر تیج تیوہار میں کچھ خاص طرح کے وینجن اور پکوان بنتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ خاص طرح کے تیوہار میں کچھ خاص طرح کا تیل اپیوگ ہو رہا ہے۔ دوسرے طرح کے تیوہاروں میں دوسرے طرح کا تیل اپیوگ ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے بڑا سائنس ہے، بہت بڑا سائنس ہے، بہت بڑا ویجیان ہے۔ وہ ویجیان یہ ہے کہ جیسے مان لیجے ہولی کے آس پاس کے توہار، چیتر کے مہینے کے توہار، فاغن اور چیتر کے مہینے کے توہار، اب فاغن اور چیتر کے مہینے کے توہاروں میں جو جو پکوان بن رہے ہیں آپ اُن پر اگر نظر ڈالیں تو وہ اس موسم کے حساب سے بہت ہی انکول ہیں۔ دیوالی کے آس پاس کے جو تیوچ تیوہار ہیں نومبر دسمبر کے یا اکٹوبر نومبر کے ان میں جو پکوان بن رہے ہیں وہ خاص طرح کے پروپریوشن ہے بہت گہرا ویجیان ہے کبھی موقع ملہ تو اس پہ الگ سے ہی بات کروں گا کہ تیوہاروں میں پکائے جانے والے جو وینجن ہیں وہ ہمارے شریر کو کس طرح کی مدد کر رہے ہیں ہمارے ویجیانکوں نے مہرشیوں نے یہ دیکھا کہ جیون کے دنوں میں مہنے اگر تھنڈ کے دن ہے تو شریر میں کیا پرکوب جادہ ہے ورسات کے دن ہے تو شریر میں کیا پرکوب جادہ ہے گرمی کے دن ہے تو شریر میں کون سا پرکوب جادہ ہے پرکوب مہنے واتفتکف یہ تین ہی طرح کے تو ان کو سیمت رکھنے کے لیے کون سی چیزیں پرکرتی نے دی ہیں تو وینجنوں میں وہی چیزیں ڈالی گئی ہیں جیسے اب میں آپ کو تھوڑا اور اسپشٹ کرتا ہوں یہ بات امورت ہے لیکن اب تھوڑی مورت کرتا ہوں سردی کے دنوں میں جتنے بھی تیوہار آپ مناتے ہیں یا جتنے بھی تیوہاروں میں آپ اپنے جیون کو لگاتے ہیں یہ سب تیوہاروں میں آپ دیکھو بھوجن جادہ سے جادہ آپ کے حساب سے گرشت ہوتا ہے پرپریشن کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے آپ تل کھا رہے ہیں سردی کے دنوں میں بھرپور تل کھایا جاتا ہے اور تل کے طرح ترح کے وینجن بنائے جاتے ہیں اگر آپ گجرات میں رہتے ہیں تو عڑدیا کھایا جاتا ہے عڑدیا دنیا کا اس سے اچھا شاید کوئی پکوان نہ ہو عڑدیا جس کو کہا جاتا ہے اڑت کی دال کا بنتا ہے عڑدیا ایسے ہی راجستان کے کچھ علاقوں میں وشیش پکوان ہے ایسے اتر پردیش کے علاقوں میں کچھ پکوان ہے لیکن اگر محسوس کریں تو یہ سب بھاری ہیں بھاری گرود تو ہے اس میں بھاری ہیں آسانی سے نہیں پچھتے دیرے دیرے پچھتے عڑدیا تو آسانی سے نہیں پچھے گا تل کی چیزیں بھی آسانی سے نہیں پچھنے والی ہیں لیکن جن دنوں میں ہم یہ کھا رہے ہیں ان دنوں میں شریر کے لیے یہی اچھا ہے کہ کوئی چیز آسانی سے نہ پچھے دیرے دیرے پچھے دیر میں پچھے کیوں؟ اب یہ تھنڈی کے دن ہوتے ہیں تو تھنڈی کے دنوں میں شریر میں پت جو ہے نا تھوڑا کم ہوتا ہے پت تھوڑا کم ہوگا وات زیادہ بڑھا ہوا رہے گا اور کف سب سے زیادہ بڑھا ہوا رہے گا تھنڈ کے دنوں میں اب کف سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے تو کف کا اثر ہماری جٹھر اگنی پر ہے اب کف کا اثر جٹھر اگنی پر ہے تو جٹھر اگنی بھی تھوڑی کم رہتی ہے تھوڑی جو گرمیوں کے دنوں میں وہ بھڑکتی ہے اتنی نہیں ہوتی تو اگر آپ کی جٹھر اگنی کچھ کم ہے کف کے پربھاو میں ہے تو آپ بھوجن بھی ایسے کھائیے جو تورنت پچنے والے نہیں ہیں دھیرے دھیرے پچنے والے ہیں تاکہ جٹھر اگنی اس کے ساتھ میل کر لے اپنی گتی کا ایسے سمجھ لو جٹھر کی گتی کم ہوتی ہے تو کھایا جانے والا کھانا بھی کم گتی سے پچنے والا ہو تو بہت اچھا ہے تو سو سمجھ کر یہ تیہ کیا گیا کہ سردی کے دنوں میں تل کھانا ہے سردی کے دنوں میں مونگ فلی کھانی ہے سردی کے دنوں میں گھڑ کھانا ہے سردی کے دنوں میں گھی सب سے زیادہ کھایا جاتا ہے اور آپ نے اکثر ویدیوں سے سنا ہوگا سہت بنانی ہے تو یہی دن سب سے اچھے ہیں بہنے خوب اچھا اچھا کھاؤ اور بھگوان کا دیا ہوا بھی ان مہینوں میں بھرپور ہوتا ہے تل بھی انہی مہینوں میں آتے ہیں مونگفلی بھی نئی مہینوں میں آتی ہے چنے بھی نئی مہینوں میں نئی آتے ہیں تو اچھا کھانا کھانے کا سمیں یہی مانا جاتا ہے سردیوں کا اور اچھا کھانا وہ جو گرودت والا ہے گرودت والا وہ جو تھوڑا دھیرے 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 پچتا ہے تو کتنا بڑا میل بٹھا کر ہمارے لوگوں نے ہمارے ویانجنوں کو تیوہاروں کے ساتھ جوڑا گرمی کے دنوں میں اُلٹا ہوتا ہے گرمی کے دنوں میں آپ کا پتھ بھڑکتا ہے بعلیٰ اگنی تیو رہے تو آپ ایسا کھانا کھاؤ جو جلدی حجم ہو جائے بارش کے دنوں میں سم رہتا ہے پتھو جو ہے بہت ہی کم ہوتا ہے تو بارش کے دنوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائیہ سب سے ہلکا کھانا کھاؤ بارش کے دنوں میں کیونکہ پتھوستہ میں سب سے کم ہے اور کئی بار تو کہتے ہیں جی ایک ہی بار کھالو تو اچھا ہے بارش کے دنوں میں اور جہن سماج والے تو جانتے ہیں کہ بارش کے دنوں کے کھانے میں بہت رسٹرکشن ہے کیوں جی ایسا کھانا تو آپ کھائی نہیں سکتے جس میں پانی بہت ہو کیونکہ شریر میں ہی پانی بہت ہوتا ہے اس سمجھ پرکرتی کے حساب سے شریر چلتا ہے تو بارش کے دنوں میں اکثر آپ نے سنا ہے جہن سادو سنتوں کے موزے کہ ہرا ہرا پتی کا سبجی مت کھاؤ ہرا سبجیاں مت کھاؤ یہ وغیرہ وغیرہ ہرا پتی کی سبھی سبجیاں بہت پانی بھری بہت پانی شریر میں ہی پہلے سے زیادہ ہے کیونکہ بارش میں نمی زیادہ ہے تو آپ زیادہ پانی کے شکار ہوں گے زیادہ پانی بھی اچھا نہیں ہے کم پانی بھی اچھا نہیں ہے تو اس لیے سادو سنت جو کہتے ہیں وہ بھی کچھ ویجیان کے آدھار پر کہتے ہیں بس انتر اتنی ہے کہ ہمارے دماغ میں کیوں اتنا گہرا گھوسا ہوا ہے کہ جب تک کیوں ایکسپلین کوئی نہیں کرتا ہم نہ اس کی بات سنتے ہیں نہ مانتے ہیں تو اپنے دیش میں بھاگوٹ جی کے انسار وات کی چکتسہ جندگی بھر اچھی رہے آپ کی تو تیل شد دکھائیے یہ ایک سوتر اب دوسرا سوتر وہ کہتے ہیں کہ پت کی چکتسہ پت پت جندگی بھر آپ کا ٹھیک رہے آپ کو تکلیف ہی نہ آئے تو کہتے ہیں دیشی گائے کا گھی کھائیے پت کو جندگی بھر سم رکھنے کے لیے اگر کوئی ایک چیز انہوں نے بتائی ہے سب سے اچھی ویسے تو انہوں نے سیکڑوں چیزیں بتائی سب سے اچھی تو اس کی اوپر کی شرنی میں گنتی ہے گھی گھی بانے گائے کا گھی بحث کے گھی کے لیے انہوں نے بولا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگوں کے لیے ہے جو کشتی لڑتے ہیں کشتی لڑتے ہیں بانے پہلوانی کرتے ہیں دند بیٹھک لگاتے ہیں پہلوانی کرتے ہیں وہ بھوماتے ہیں ان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ گائے کا گھی کبھی نہ کھائیں یہ بحث کا ہی گھی کھائیں کیونکہ ہونا ہی ان کو بحث کے جیسا ہے آپ کے لیے نہیں ہے آپ صد گرہست ہیں نہ آپ کو کشتی لڑنی ہے نہ آپ کو پہلوانی کرنی ہے نہ آپ کو دند بیٹھک لگانی ہے نہ آپ کو ریس جیتنی ہے آپ کو تو جیون اپنا چلانا ہے ٹھیک طریقے سے تو آپ کے لیے ہے گائے کا گھی اور پہلوان جو کشتی لڑ رہے ہیں اکھاڑے میں دند بیٹھک لگا رہے ہیں مگدر گھومارہے ہیں وغیرہ وغیرہ ان کے لیے ہے بھہنس کا گھی بھاگوٹ جی کہتے ہیں کہ وہ اگر گائے کا گھی کھائیں گے تو بیمار پڑیں گے اور آپ نے اگر بھہنس کا گھی کھایا تو آپ تکلیف میں آئیں گے تو جندگی بار پت آپ کا ٹھیک رہے پت سے ہونے والی بیماریاں نہ ہو تو آپ گائے کا گھی کھاتے رہیے اور تیسری بات جو کہتے ہیں کف کف کو جندگی بار شانت رکھنا ہے شمیت رکھنا ہے سم عوستہ میں رکھنا ہے تو سب سے اچھی چیز جو انہوں نے بتائی ہے بیسے تو سیکڑوں ہیں لیکن میں سب سے اچھی چیز پہلے بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں نمبر ایک کی چیز ہے کف کو شانت رکھنے کے لیے وہ ہے گڑ اور ابلک کر کے انہوں نے ایک چیز بتائی ہے شہد تو وہ کہتے ہیں کہ جو شہد کھا سکتے وہ شہد کھائیں جو نہیں کھا سکتے وہ گڑ کھائیں اب آپ میں سے جو جہن سدھانتوں کا پالن کرنے والے ہیں ان کے لیے ہے گڑ اور جو جہن سدھانتوں کا پالن نہیں کرتے وہ شہد بھی لے سکتے ہیں تو تین چیزوں کی اب بات میں کر رہا ہوں پہلی چیز ہو گئی شد تیل دوسری چیز ہو گئی گائے کا گھی اور تیسرا ہو گیا گڑ الٹے سے شروع کرتا ہوں گڑ کف کو کیسے شانت رکھے گا آدھونک ویجیان کی جانکری کچھ میں آپ کو اس میں جوڑنا چاہتا ہوں کف جب بھی بگڑتا ہے کف جب بھی بگڑتا ہے تو شریر میں ایک تتو کی بہت کمی آ جاتی ہے وہ ہے فوسفورس کیمیکل ہے ایک فوسفورس جب بھی کف بگڑے گا تو آپ سمجھ لو آپ کے شریر میں فوسفورس کی کمی ہے اور فوسفورس کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے آرسینک آرسینک ویسے تو شریر میں نہ رہے تو اچھا ہے کیونکہ جہر ہے لیکن بہت معمولی ماترہ میں رہے تو فوسفورس کو طاقت دیتا ہے یہ آرسینک فوسفورس کا کمپلیمنٹری ہے آرسینک یہ کیمسٹری کی بات ہے اب آپ سمجھ لیجئے کہ کف آپ کے شریر میں بڑھ گیا اس کا مانے فوسفورس کم ہو گیا تو بھاگ وٹی جی نے کتنی کتنی انٹیلیجنسی سے چنا گڑھ کھاؤ ہم نے گڑھ کو جب ٹیسٹ کیا لیبوریٹری میں تو اس میں سب سے زیادہ فوسفورس ہی ہے گڑھ میں سب سے زیادہ فوسفورس ہے حالانکہ اس میں تھوڑا ماترہ میں آرسینک بھی ہے لیکن فوسفورس اس میں سب سے زیادہ ماترہ میں ہے اور گڑھ جو بنا ہے کس سے بنا ہے گنے کے رسے تو گنے کے رسے کو ٹیسٹ کیا گنے کے رسے کو ٹیسٹ کیا